اسلام علیکم سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی چینل شروع کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں سب سے پہلی خبر شامل کریں گے متینہ میں آتش صدقی دو بچے ہلاک القردی کے مقام پر آتش صدقی سے دو بچے ہلاک اور ایک خاتون اور ایک بچہ جلس گئے محکمہ شہری دفاع کے ترجمان کرنر خالد مبارک نے یہ اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ آگ دو منزلہ امارت کی زمینی منزل کی ایک فلیٹ میں لگی تھی ایک خاتون اور بچے کو بحفاظت نکال دیا گیا جبکہ دو بچے آگ میں جل کر ہلاک ہو گئے آگ پر کابو پا لیا گیا بچوں کی شرارت کے باعث آگ لگی تھی اگلی خبر شامل کریں گے ہلٹن گروپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ پانچ برسوں کے دوران سعودی عرب میں پینتیس نئے ہوتل قائم کرے گا ڈپٹی چیئرمین کارلوس نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم سعودی عرب میں انیس سو بانوے سے کام کر رہے ہیں وقت کے ساتھ مالکان کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط ہو گئے ہیں نئے منظر نامے نے ہمیں گیارہ ہوتل قائم کرنے کا حوصلہ دیا آئندہ تین تا پانچ برس کے دوران پینتیس نئے ہلٹن ہوتل کھولے جائیں گے ان کمروں کی مجموعی تداد دس ہزار ہوگی الیتحاد پر انشورنس جاری کرنے پر پبندی سعودی ایرابین مونیٹری آثورٹی ساما نے الیتحاد کمپنی کو پانچ برس دوہ دار انیس سے گاڑیوں کے مالکان کے لیے نئے انشورنس پیکج جاری کرنے سے روک دیا الیتحاد کو موثر پیکج برکرا رکھنے اور پہلے سے جاری شدہ پیکج کی تجدید کی اجازت ہوگی ساما نے یہ پبندی متعدد خلاف ورزی ریکارڈ پر آنے کی وجہ سے لگائی ہیں مکم کرمہ میں لڑکیوں کو چھڑنے والے چار نوجوان گرفتار مکم کرمہ ریجن پولیس کے ترجمہ نے بتایا کہ طائف کے جوری مال کے قریب لڑکیوں کو چھڑنے والے چار نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ترجمہ نے بتایا کہ لڑکیوں کی ان نے شکایت کی تھی کہ انہیں طائف کے جوری مال کے قریب لڑکیوں نے پریشان کیا چھڑخانی کی پولیس نے نشاندہ ہی کر کے انہیں گرفتار کر لیا سب کے سب سعودی تھے اور عمر کے تیسرے عشرے میں تھے شراب کی بھٹی چلانے والے گیارہ افراد گرفتار ریاض کے متعلقہ اداروں نے اطلاع دی ہے کہ شہر کے مختلف محلوں میں شراب کی بھٹیاں چلانے والے گیارہ غیر ملکی گرفتار کر لیا گیا ہیں یہاں عمر بالمعروف نہیں آنے المنکر کے ترجمہ شیخ محمد بن ابراہیم البسر نے مطایہ کے بھٹی چلانے والے گیر مملکت میں غیر ملکی مملکت میں گیر کنی طرح پر مقیم ہے گرفتار شدگان میں خواتین بھی شامل ہیں 82,236 لیٹر شراب تلف کر دی گئی اس سے قبل 27 جنوری کو 64,000 لیٹر سے زیادہ شراب ضبط کر کے تلف کی گئی تھی پاس بان مل گیا کعبہ کو ریاض میں ہالنڈ کے سابق رکن پارلیمنٹ یوریم وین کلرین ہلکا بگوشے اسلام ہو گئے ہالنڈ کا 40 سالہ رکن پارلیمنٹ مسلم دشمنی میں نام پیدا کی ہوئے تھا وہ مسلمانوں سے عداوت کا برملہ اظہار کرنے والے سیاستدان تھے کلرین نے اسلام کا مخالف ایک کتاب بھی شائع کی تھی انہوں نے ہلکا بگوش اسلام ہونے کا اعلان کر کے ہالنڈ بھر میں حل جل پیدا کر دی انہوں نے بتایا کہ میری نشو نمار روایت پسند عیسائی محول میں ہوئی تاہم مجھے طویل عرصے سے مذہب کے حوالے سے حقائق کی تلاشت تھی انہوں نے اسلام مخالف پارٹی ہالنڈ کی خاطر تشکیل دی تھی جلسی وہ سیاسی زندگی سے علیہ دا ہو گئے کیونکہ دوزار سترہ کے پارلیمنی انتخاب میں پارٹی کی کارکردگی مایوس کن رہی مکہ مکرمہ کے قائم مکام گورنر شہزادہ بدر بن سلطان نے اعلان کیا ہے کہ دوزار تیس تک مکہ ریجن میں دو لاکھ رضاکار خواتینوں حضرات جمع کیے جنگے انہوں نے یہ اعلان مکہ مکرمہ میں رضاکار فورم کے ایک تتامی جلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا تین ریکروٹمنٹ اجنسیوں کے اجازت نامیں منسوخ وزارت محنت اور سماجی بہبود نے تین ریکروٹمنٹ اجنسیوں کے اجازت نامیں منسوخ کر دیئے خدمات طلب کرنے والوں کے ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کی صورت میں بینکوں میں جمع شدہ زمانت بھی ضبط کر لی گئی وزارت محنت نے متعدد خلاو وردیوں کے ارتکاب پر باون ریکروٹمنٹ اجنسیوں کو موطل کر دیا بیشتر خلاو وردیوں کا تعلق بغیر ملکی کارکران کے حروب کی شرعہ میں اضافے سے ہے برطانیہ کی عدالت نے سعودی میہ بیوی پر بچے کو انسولین کے ذریعے زہر دینے کا اجزام لگا دیا میہ بیوی نے اجزام پوری قوت سے مسترد کر دیا برطانوی پبلک پاسیکویٹر کا کہنے ہے کہ بچے کو مارچ اور جون دوزہ سترہ پھر فروی دوزہ ٹھارہ کے درانخون میں گلوکوز کی کمی کے لیے علاج کے لیے ہسپیٹل میں داخل کیا گیا تھا آئندہ دو روز میں موصلہ دار بھارش اور سلاف ماہر موسمیات حسن کرانی نے توقع ظاہر کیا ہے کہ آئندہ دو دنوں میں موصلہ دار بھارش اور زبردست سلاف کا کبھی امکان ہے تیز ہوایں چلیں گی اور تضالہ باری بھی ہوگی انہوں نے بتایا کہ جمعہ رات اور جمعہ کتبوک حدود شمالیہ اور الجوپ میں شدید سردی پڑے گی مکہ کے ہوتلوں کی نئی درجہ بندی محکمہ سیاحت و قومی ورسے نے مکہ مکرمہ کے 95 ہوتلوں کی نئی درجہ بندی کی ہے ان میں چار اور پانچ ستارے والے ہوتل شامل ہیں تفصیلات کے مطابق محکمہ نے درجہ بندی میں متعدد ہوتلوں کا درجہ کم کر دیا ہے مطلوبہ شرائط پوری نہ کرنے کی وجہ سے درجہ بدرجہ تخفیف کی گئی ہے آخری خبر شامل کریں گے سعودی عرب نے اپنا پہلا مواصلاتی سیارہ خلا میں بھیج دیا سعودی عرب نے اپنا پہلا مواصلاتی مسنوعی سیارہ خلا میں بھیج دیا سعودی مسنوعی سیارے کے آخری پرزے میں ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دست خیر ثبت ہے تفصیلات کے مطابق انگ ابزل عزیز سیٹی برائی سائنس کو ٹیکنالوجی نے کہا ہے کہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب پہلا مواصلاتی مسنوعی سیارہ سجی اے ون خلا میں کامیابی کے ساتھ بھیج دیا گیا یہ تھی ہماری آج گئی تازہ ترین خبریں اس طرح کی مزید قبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آگن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ تک نوٹیفکیشن پہنچ سکیں اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے ملیں گے آپ کے ساتھ کونے نیوز بریٹن میں اللہ حافظ